ہیلو دوستو ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں کلائیڈوسکوف سیزن ون کہانی کی شروعات میں ہم روزر نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک دوسری آدمی کو بول رہا ہے کہ آپ اپنے بونڈ کو ہمارے بینک میں جمع کر دیجئے کیونکہ جس بینک میں آپ کے بونڈ ہے وہ سرکشت نہیں ہے یہاں پر ہنہ نام کی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے وہ اس آدمی کے بونڈ چورا کر بھی دکھاتی ہے اور اس آدمی کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بینک سرکشت نہیں ہے اس لئے یہاں آدمی روزر کی کمپنی میں اپنے بونڈ زمان کرا دیتا ہے روزر کی کمپنی کا نام سلس ہوتا ہے اور اسی طرح سے دو اور آدمی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے بونڈ ہوتے ہیں اور وہ بھی سلس کمپنی میں اپنے بونڈ زمان کرا دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ کمپنی بہت زیادہ سیکیور ہے اور ان کے بونڈ کی قیمت تھوڑی بھی نہیں ہوتی 700 بلین ڈولر ہوتی ہے اور اس سارے پیسے کو چرانے کے بارے میں لیو نام کا ایک بڑھ آدمی سوچ رہا ہے وہاں اپنے ٹیم کو تیار کرتا ہے سب سے پہلے وہاں اپنے ٹیم میں ایک سٹینڈ نام کا بندہ تیار کرتا ہے یہاں جن چوری کرنے سے چھے ہفتے پہلے کا ہوتا ہے لیو اپنے ٹیم کے اندر جوڑی اور بوب نام کا ایک کپل کو بھی سامل کرتا ہے یہ دنیا کی کسی بھی تجوری کو کھونڈنے میں ماہر ہیں لیو اس کے بعد ایوہ نام کی لڑکی کو بھی ٹیم میں سامل کرتا ہے یہاں لڑکی لیو کی وائف نہیں ہوتی لیکن اس سے کم بھی نہیں ہوتی یہاں لڑکی اپنے پاس بہت سارے ہتھیار رکھتی ہے لیکن لیو کو اپنے ٹیم میں ایک ایسا لڑکا چاہیے جو گاڑی کو چلاسکے اس لئے یہاں پر ایک آر جن نام کا لڑکا ہوتا ہے یہ لوگ اسے بھی اپنی ٹیم میں سامل کر لیتے ہیں اس طرح سے لیو اپنے ایک چھوٹی سی ٹیم کو تیار کر لیتا ہے اور ایک جگہ آ کر یہ اپنے پلان کی تیاریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں کس طرح کام کرنا ہے لیکن کام کے دوران انہیں بہت سارے پیسے کھجورت پڑے گی حالانکہ یہ لوگ سات سو بلین ڈالر چلانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کیس نہیں ہے اس لیے اس بڑی چوری کو انجام دینے سے پہلے انہیں چھوٹی چوری کرنی ہوگی تاکہ کچھ پیسے جمع کرسکے اس لیے یہ ایک ہیرے کی سوپ کو چورانے کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی بہت جاتا ہے لیکن کسی طرح بم دھماکے کر کے یہ لوگ وہاں سے بہت سارے ہیرے چورا لے جاتے ہیں اور اس طرح سے کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی لیکن اس چوری کے دوران بیچارے بوب کے گھات میں ایک گولی لگ جاتی ہے ہانا نام کی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو ایس ایل ایس کمپنی میں کام کرتی ہے یہ اس کمپنی کی سیکیورٹی انچارز ہوتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایک زگہ چوری ہوئی ہے اگلے دن وہ اپنی بہن کو بھی اس کام میں لگا جاتی ہے تاکہ اس کی بہن بھی اس کمپنی میں کام کرتی رہے روزر کی کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے روزر کو اس آدمی پر سکوتا ہے کیونکہ روزر کو لگتا ہے کہ یہ آدمی انفرمیشن لکھ کر رہا ہے اس لئے روزر اس آدمی کو کمپنی سے نکال دیتا ہے اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ ہانا لیو کی بیٹی ہے اور وہ لیو سے بول رہی ہے کہ آپ یہ چوری کر کے جندہ نہیں نکل سکتے اس کام میں میں آپ کی مدد کروں گی ساتھی ہانا کمپنی کے اندر سینئر وی پی بننا چاہتی ہے تاکہ تجوری کے ایکسس اس کے پاس آ جائیں اس کے بعد ہمیں سات سال پہلے کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیو چوری کے معاملے میں جیل کے اندر ہے اور لیو اپنی ٹیم کے ساتھ پہلے بھی چھوٹے موٹی چوریاں کرتا تھا اور جیل کے اندر اس کے ساتھ سٹین بھی ہوتا ہے سٹین جیل کے اندر سیم کارڈ بھیجنے کا کام کرتا ہے اور یہ کام وہ چوری چپ کے کرتا ہے اور اس بات سے سٹین سے باقی قیدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور اکثر وہ باقی قیدیوں سے پٹتا بھی ہے لیکن لیو اکثر اس کی جان بچاتا ہے لیو کو کاپنے والی بیماری ہوتی ہے اس لیے وہ ہر بار ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے سٹین سبھی قیدیوں کے لیے کھانا بناتا ہے لیکن کھانے کے اندر وہ ایک دن کیمیکل ملا دیتا ہے جسے سبھی قیدی ہسنے لگتے ہیں اور تب تک موقع دیکھ کر لیو ڈوکٹر کی گاڑی سے ہی بھاگ جاتا ہے لیکن سٹین بیچارہ نہیں بھاگ پاتا وہ وہیں پر رک جاتا ہے اور ویسے بھی سٹین کی کیول چھ مہینے بچے ہیں جیل کے پورے ہونے میں لیو جیل سے بھاگ کر ایوہ کے پاس جاتا ہے اس کے بعد لیو اپنی بیٹی سے بھی ملتا ہے جو اب ایس ایل ایس کمپنی میں کام کرنے لگی ہے لیو اپنی بیٹی سے سترہ سال بعد مل رہا ہے اور اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ اپنے ڈیڈ کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہو چکی ہے ابباسی نام کی ایک انسپیکٹر ایوہ سے پوستاج کرتی ہے کیونکہ اسے ایوہ پر سکوتا ہے کہ ساید لیو اسی کے پاس آیا ہوگا لیکن ابباسی کو کوئی جانکاری نہیں ملتی لیو نے جیل کے اندر رہ کر اپنی بیٹی کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر کے اندر وہ سب باتیں ہوتی ہیں جب وہ اپنی بیٹی سے ملا تب وہ نہیں کہا پایا ساتھی کچھ بات روزر سلیس کے بارے میں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے اس کے بعد کہانی واپس سے پرزینٹ میں آتی ہے جہاں پر سبی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں چوری کرنے کے لیے لیو بتاتا ہے کہ جہاں پر ہم چوری کرنے والے ہیں وہاں پر ایک ایسی مسین ہے جو روزر سلیس سے ہی کھلتی ہے یہ مسین ہمارے قدموں تک کو بھی دیکھ لیتی ہے ساتھی یہ مسین پورے شریر کے ٹمپریسر کو بھی دیکھتی ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی دکت ہوئی تو ہم چوری نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ سبھی لوگ پہلے پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بونڈ ہوں گے ان میں کتنا وزن ہوگا اور انہیں کس طرح سے لے جائے جائے گا اور کس طرح سے ٹرگ میں لوڈ کیا جائے گا اسی بیچ سٹین کچھ مدومکھیاں بھی لے کر آتا ہے تب تک لیو چھپ کر روزر کے اوفیس میں سلا جاتا ہے اور وہاں سے اس کے فنگرپرنٹ کلیک کرنے لگتا ہے ٹیم کے سبھی لوگ بھی سپنا دیکھنے لگتے ہیں کتنے پیسے ہونے کے بعد وہ کہاں کہاں جائیں گے روزر ایک پارٹی کے اندر ہوتا ہے جہاں پر وہ تین لوگ آتے ہیں جن کے سات سو بلینڈ ڈالر کے بونڈ اس کی کمپنی میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنے بونڈ کو نکال کر دوسری کمپنی میں جمع کروائیں گے روزر ان کو ویشواس دلاتا ہے اور اس طرح سے یہ اس کے آنکھ کا بھی ویریفکیشن لے لیتے ہیں اسی بس روزر کو کافی دھمکیا بھی آتی ہیں اور روزر کو لگتا ہے کہ یہ دھمکیا وہ انسان دے رہا ہے جس کو میں نے کمپنی سے نکالا تھا اور روزر اس آدمی کو مروا دیتا ہے لیکن اصل میں دھمکیا دینے والا لیو ہوتا ہے لیو اپنی ساری ٹیم کو بتاتا ہے کہ سہر کے اندر ایک بہت بڑا تفان آنے والا ہے جب یہ ہے تفان آئے گا تب گٹر کے اندر پانی بھر جائے گا اور جو کمپنی کی تیجوری ہوتی ہے وہ ہے ٹھیک گٹر کے نیچے ہوتی ہے اس لئے ہم گٹر کو توڑ کر اس تیجوری میں پانی بھر دیں گے جس سے یہاں کے سارے سسٹم بند ہو جائیں گے اور ہم چوری آسانی سے کر لیں گے وہ بھی تیجوری کھولنے کی پریکٹیس کرتا ہے روزر کے روپ کا بھی ایک نکلی ماسک بنایا جاتا ہے ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں اور تفان بھی سہر کے اندر آ جاتا ہے لیکن یہ لوگ چوری کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں تین ہفتے پہلے کا ایک فلیس بیک دکھا جاتا ہے جہاں ہم اباسی نام کی ایک کونسٹیبل کو دیکھتے ہیں جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اباسی کا ایک چھوٹا لڑکا ہوتا ہے اباسی اپنے ہزمنٹ سے الگ رہتی ہے وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے لیکن وہاں پہلے بہت زیادہ نشے کیا کرتی تھی اس لئے اباسی کو صدرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اباسی صدرنے کے لئے اپوی آئی کو جوائن کرتی ہے جہاں پر وہاں اچھا کام کرتی ہے اور اس لئے اسے اچھی رینک ملتی ہے ایوہ نے بھی اپنی ٹیم کے لئے ایک اپارٹمنٹ کو خرید لیا تھا اور یہ اپارٹمنٹ سلس کمپنی کے بلکل پاس ہوتا ہے یہ سین اس وقت کا ہوتا ہے جب انہوں نے ایرے چرائے تھے اور انسپیکٹر اباسی کو سک ہو جاتا ہے کہ یہ ایرے ایوہ نے چرائے ہیں اس لئے ایوہ کو پستاس کیلئے پولیسٹیشن میں بلایا جاتا ہے لیکن انسپیکٹر اباسی کو ایوہ سے کوئی بھی سرک حاصل نہیں ہوتا لیو اور اس کی ٹیم پوری بلڈنگ کا مہ بنا لیتے ہیں اور لیو ساری انسٹریکشن بتاتا ہے کہ انہیں چوریا کر کے کہاں سے نکلنا ہے تب تک اباسی بھی ایوہ پر نظر رکھنے لگتی ہے اور اباسی دیکھتی ہے کہ ایوہ سے ملنے کے لیے بوب آتا ہے اور اباسی کو پتا ہے کہ بوب پہلے بہت ساری چوریاں کر چکا ہے لیکن وہ پکڑا جا چکا ہے اور اسی ایک سرک کے ذریعے اباسی کو لیو کی پوری ٹیم کا پتا چل جاتا ہے ساتھی اباسی کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ لیو کی ٹیم ایک بہت بڑی چوری کو انجام دینے والی ہے ہیروں کی چوری کرنا تو اس کا ماتر ایک چھوٹا سا کام تھا ادھر سٹین بھی بوب کی بیوی جوڑی کے قریب آنے لگتا ہے اور یہ بوب سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ سٹین سے لڑائی کرتا ہے بڑی چوری سے پہلے ہی ان کی ٹیم ایک چھوٹا سا جگڑا ہو گیا اور اس طرح اباسی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیم ہے اور اس ٹیم کو لیڈ کرنے والا لیو ہے اباسی لیو کی ٹیم کا ساتھ سامنے لانے کے لیے ایوہ کا پیچھا کرتی ہے لیکن ایوہ چپکے سے اباسی کی جیب میں ایک پیکٹ ڈلوا دیتی ہے یہ ہے پیکٹ نہ سکا ہوتا ہے اس لیے پولیس والے سکیادار پر اباسی کو پکٹ لیتے ہیں اور اس سے اباسی کو اپنے بہت سے فٹکار بھی لگتی ہے لیکن اباسی بہت زیادہ چلاک ہے وہ ایوہ کی ماں کا استعمال کرتی ہے تاکہ ایوہ کچھ جانکاری بتا دے ایوہ اپنی ماں کو چھوڑانے کے لیے اسے کچھ جانکاریاں بتا دیتی ہے لیکن جو جانکاری ایوہ نے اباسی کو دی ہے یہ ہے سچا یا جھوٹ یہ ہے بات اباسی کو نہیں پتا اور وہ ایوہ کی ماں کو چھوڑ دیتی ہے وہیں پھر سے ہمیں ایک چوبیس سال پہلے کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لیو ایک گھر میں جا کر تیجوری کو کھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تب ہی یہی پر روزر آ جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ روزر بھی اسٹوری میں سامل ہے دراصل روزر بڑے بڑے لوگوں کو اپنی باتوں میں پسا لیتا ہے اور تب تک لیو پیچھے سے چوری کر لیتا ہے لیو گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی بیوی ہوتی ہے اور ایک خانہ نام کی لڑکی ہوتی ہے لیو چوری کرتا ہے یہ بات اس کی پتنی کو نہیں پتا تھی لیکن چوری کی ہوئے سامان میں سے لیو کچھ سامان اپنی بیوی کو ضرور دیتا تھا ساتھی وہ ایوہ کو بھی سامان دیتا تھا لیو ان سب چوریوں کو چھوڑنا چاہتا ہے اس لئے بھائے روزر سے بولتا ہے کہ ماں آگے سے کوئی چوری نہیں کروں گا اور وہ اپنی ایک دکان کھول لیتا ہے اور اس طرح سے انہیں آٹھ مہینے بیچ جاتے ہیں ایک دن لیو کے پاس روزر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمیں ایک آخری چوری کرنے والے ہیں ہمیں ایک ہوتل کے اندر جائیں گے اور جہاں سے ہمیروں کو چھوڑانے والے ہیں یہ دونوں اپنی ساری ترگیاریاں کر کے ہوتل کے اندر چلے جاتے ہیں روزر پارٹی کے اندر لوگوں کا دھیان بٹکاتا ہے تب تک لیو اسٹی چوری کو کھوڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ دونوں اچھے سی چوری کر لیتے ہیں اور روزر وہاں پر آگ لگا کر چلا جاتا ہے لیکن لیو کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس ہوتل کے اندر اس کی پتنی بھی آئی ہوئی ہے اس لئے وہ اپنی پتنی کو بچانے کیلئے فرسی ہوتل کے اندر جاتا ہے یہی پر روزر ہوتا ہے جو لیو کی پتنی کو بچا سکتا تھا لیکن وہ نہیں بچاتا اور وہ ہیرو کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس بات سے لیو کو گصہ آتا ہے کیونکہ اس کی پتنی بھی جات سکی ہے اور ہیرے بھی جات سکے ہیں لیو جب ہسپیٹل کے اندر اپنی بیٹی ہانا کے ساتھ ہوتا ہے تب کچھ پولیس والے لیو کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں لیو پر سکو جاتا ہے تب لیو اپنی بیٹی ہانا کو ایوہ کے ساتھ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ سرک چیت رہے اور خود بیچارہ جیل کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بتا جاتا ہے کہ لیو نے اور اس کی ٹیم نے وہ چوری کر لی ہے جس کے لیے یہ پلان بناتے تھے اور بوری خبر یہ ہوتی ہے کہ لیو کے پاس کئول تین لوگ بتے ہیں اور باقی لوگوں کا تو لیو کو بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں پر چلے گئے جوڑی لیو پر عارف لگاتی ہے کہ تم اور سٹین ملے ہوئے ہو اور سارے بانڈ اور پیسے تمہارے پاس ہی ہیں لیکن لیو منع کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب تک روزر کوئی پتا چل جاتا ہے کہ اس کی کمپنی کے اندر چوری ہوئی ہے ہانا بھی روزر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جب پولیس یہاں پر آتی ہے تب روزر پولیس والوں کو بولتا ہے کہ میری کمپنی کے اندر کوئی چوری نہیں ہوئی حالانکہ سب کچھ صحیح ہے اور سٹین بھی لیو کو پتاتا ہے کہ میرا چسمہ وہیں پر رہ چکا ہے جہاں پر ہم نے تیجوریوں میں چوری کی تھی اور اب یہ چسمہ روزر کو مل چکا ہے جس سے روزر کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ وہیں لڑکا ہے جو ڈاکٹر بڑھنکا میری آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ لڑکا میری آنکھوں کو سکین کر کے گا تھا اور اباسی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ لیو اور روزر کے بیج میں کوئی نہ ہوئی کنیکشن ضرور ہے روزر اپنے ایک وندے کو سٹین کے گھر پر بھیج دیتا ہے جہاں سے انہیں سٹین کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے لیکن بیچارے سٹین کے گھر والے مارے جاتے ہیں تب ہی یہیں پر گاڑی لے کر ایوہ آ جاتی ہے جو بہت زیادہ جھکمی ہوتی ہے پہلے تو یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ بونڈ صحیح ہے یا نہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ بونڈ بلکل صحیح ہیں یہ سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی ان کی ساری خوشی دکھی میں بدل جاتی ہے کیونکہ ان ڈبوں میں کیول کاغذ ہوتے ہیں بونڈ ہوتے ہی نہیں اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گن تان دیتے ہیں تب ہی یہیں پر روزر اور اس کے آدمی آ جاتے ہیں جو ان سب ہی کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اور روزر کے آدمی پوچھتے ہیں کہ بونڈ کہاں پر ہیں لیکن لیو کی ٹیم کو بھی نہیں پتا کہ بونڈ آکھی رہے ہیں کہاں پر تب ہی لیو آ کر روزر کی ٹیم کے سب ہی آدمی کو مار دیتا ہے اور اپنی ٹیم کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک ناؤ پر سوار ہو کے یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں آباسی پھر سے روزر کی کمپنی میں چیکنگ کے لیے آتی ہے جب روزر اپنی پیجوری کھول کر دیکھتا ہے تب اسے وہاں پر ایک چیز دیکھتی ہے جس کی وجہ سے روزر کو جیل میں جانا پڑتا ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے وہاں ہم آگے بتائیں گے آبا میں بتایا جاتا ہے کہ چوری کو چھ مہینے پورے ہو چکے ہیں اور پولیس ابھی بھی چوروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن انہیں چور ابھی تک نہیں ملے وہی ہم بوب کو دیکھتے ہیں جو جیل کے اندر آتا ہے وہاں یہاں پر روزر سے ملتا ہے اور روزر سے بولتا ہے کہ مجھے میری پتنی اور سٹین لوٹا دو اور مجھے جو بھی پیسے ملیں گے وہ تمہیں میں آدھے دے دوں گا کیونکہ بوب کو لگتا ہے کہ سٹین سارے بونڈ لے کر فرار ہو گیا لیو کو مارنے کے لیے بوب دو لوگوں کو ہائر کرتا ہے وہاں لیو کے پاس بھی سٹین کا فون آتا ہے اور وہاں بتاتا ہے کہ میں ایک سوپ پر چوری کا سامان بیچنے کے لیے گیا تھا لیکن سائد میں پہچانا گیا اور اس لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے وہیں بوب بھی لیو کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اکیلی ایوہ ہوتی ہے بوب ایوہ کو پکڑ لیتا ہے اور لیو کو بلانے کے لیے بولتا ہے ایوہ کے کہنے پر لیو یہاں پر آ جاتا ہے اور وہاں بوب کو کچھ پیسے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمارے پاس یہی پیسے ہیں بوب سٹین اور جوڑی کے بارے میں پوچھتا ہے لیو جوڑی اور سٹین کا بھی ایڈرس دے دیتا ہے اور بوب اس ایڈرس پر چلا جاتا ہے جہاں پر جوڑی اور سٹین ہیں اور پولیس والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سٹین کہاں پر ہے کیونکہ وہاں ایک سوپر چوری کا سامان بیچنے کے لیے گیا تھا تب وہاں پہچانا گیا تھا پولیس بھی یہاں پر آ جاتے ہیں جو بوب کو دیکھ لیتی ہے اور وہاں بوب کو گولیاں مار دیتی ہے اور بوب بیچرات موقع پر ہی اپنی جان گما دیتا ہے لیکن سٹین اور جوڑی بچے رہتے ہیں وہاں گھر پر بھی ایوہ اور لیو چھٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہاں پر بوب کا ایک آدمی ہوتا ہے جو ایوہ کو مار دیتا ہے جوڑی کو بھی بوب کی کار سے وہ پیسے مل جاتے ہیں جو لیو نے بوب کو دیئے تھے اب وہاں سوچ رہی ہے کہ وہاں سٹین کے ساتھ رہے یا الگ سے جندگی جئے لیو بھی آخری بار اپنی بیٹی ہانا کو کول کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہانا کو بھی ایک بیبی ہوئی ہے جس کا نام لیلی ہے لیو نے اپنی بیٹی ہانا سے وعدہ کیا تھا کہ وہاں آخری بار تمہیں کول ضرور کرے گا لیو جیل کے اندر روزر سے ہی ملتا ہے اور بھر روزر سے بولتا ہے کہ تم نے میرے پریوار کو ختم کر دیا تم چاہتے تو اس وقت میری بیوی کو بچا سکتے تھے جب وہ بیچاری جل رہی تھی اس لئے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا وہیں اباسی بھی چلتے چلتے سڑک پر بےوس ہو جاتی ہے اور لیو بھی جب یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے آ کر کوئی لیو گو گولی مار دیتا ہے بعد میں ہمیں وہ دن دکھا جاتا ہے جس دن انہوں نے چوریاں کی تھی ہمیں بتا جاتا ہے کہ انہوں نے چوری کس طرح کی اس دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی یہ لوگ سبھی ٹرک میں بیٹھ کر آتے ہیں جوڑی گٹر کے اندر چلی جاتی ہے اور باقی ٹیم والے ایس ایل ایس کمپنی میں گھوچ جاتے ہیں جہاں پہلے تو یہ لوگ کچھ گارڈوں کو الیکٹرک سوک دیکھ کر بےوس کر دیتے ہیں ان کے کارڈ نکال کر گیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ہیومن ویریفیکیسن کرنا ہے یعنی کہ انہیں ایک مسین کے اندر چل کر جانا ہوگا اور وہے مسین یہ بتائے گی کہ یہ روزر چل رہا ہے اس لئے سب سے پہلے اس مسین کے اندر بہت ساری مدمکھیں کو چھوڑا جاتا ہے اور اس سے یہ مسین بلکل کنفیوز ہو جاتی ہے اور لیو اس مسین سے آرام سے چلا جاتا ہے اور وہے روزر کی آنکھوں والا ایک ماسک سکین کرتا ہے جس سے گیٹ اوپن ہو جاتا ہے جوڑی جو گٹر کے اندر گئی تھی وہے ایک دماغی کی مدد سے گٹر کے پائپ کو توڑ دیتی ہے اور بہت سارا پانی گٹر سے ہوتا ہوا تیجوری کے اوپر گرنے لگتا ہے بوو اور سٹین مل کر تیجوری کھوڑنی شروع کر دیتے ہیں جہاں پر بہت سارے بونڈز کے ڈبے ہوتے ہیں یہ ان کو اٹھا لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے اوپر بھیج دیتے ہیں ایوہ انسپیکٹر اباسی کو میسیز کر کے بول دیتی ہے کہ ساٹھوے فلور پر لوگ چوری کر رہے ہیں تمہیں وہاں جانا ہوگا اباسی وہاں پر جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا اور سے پتا چلتا ہے کہ ایوہ نے اس کے ساتھ مزاک کیا کیونکہ اباسی نے ایوہ سے کہا تھا کہ تم اپنا پلان مجھے بتا دینا میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گی اباسی کو یہاں پر چور تو نہیں ملتے لیکن اباسی کو یہاں پر بہت سارے کمپوٹرز ملتے ہیں اور ان کمپوٹرز نے سلس کمپنی کے نیٹورک کو جام کر کے رکھا ہوا ہے اباسی ان کمپوٹر کے تاروں کو نکال دیتی ہے جس سے روزر کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی کمپنی میں چور آ چکے ہیں تب تک لیو کی ٹیم بھی سارے بونڈز کو نکال لیتی ہے اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ ہانا بھی لیو کی ٹیم میں ہی ہے وہاں ان بونڈز کو نکال کر پہلے خالی ڈبوں میں بڑھ دیتی ہے پھر بونڈز والے ڈبوں میں خاغز بڑھ دی جاتے ہیں اور انہیں ایک ٹرک کے اندر لوڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کام میں ہانا کی بہن بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے لیکن اسی بچ بوب لالچی ہو جاتا ہے اور وہاں ان سبی بونڈز کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہے جب آرچے بوب کو رکنے کی کوشش کرتا ہے تب جوڑی آرچے کو گولی مار دیتی ہے اور تب تک یہ سب سٹین دیکھ لیتا ہے بوب سٹین کو بھی مارنا چاہتا ہے لیکن جوڑی سٹین سے پیار کرتی ہے اور وہاں اپنے ہزبنٹ بوب کو ہی بےوس کر دیتی ہے جب ایوہ باہر آتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ٹیم ٹوٹ چکی ہے تب وہ ٹرک کو لے کر یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی یہیں پر عباسی آ جاتی ہے جو ایوہ پر گولیاں بھی چلاتی ہے لیکن ایوہ نہیں رکتی ہے اور ٹرک کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیو کے پاس بھی اس کی بیٹی ہانا آ جاتی ہے لیو بولتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے تمہاری جان خطرے میں جا سکتی ہے لیکن ہانا بولتی ہے کہ ڈیٹ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گی اور وہے بولتی ہے کہ آج میں نہیں روکنے والی آپ کو اور آج چاہے آپ کچھ بھی کرو تب لیو اپنا آخری بچا ہوا کام کرتا ہے وہے روزر کے ایک پرائیویٹ تیجوری کو کھولتا ہے اور وہے اس تیجوری کے اندر وہے ہار رکھ دیتا ہے جو ہار لیو اور روزر نے پچیس سال پہلے چورایا تھا اور اسی ہار کی وجہ سے روزر آجل میں ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیزن یہی پر پورا ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی بہترین ویڈیوز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیے اور اپنا کھیال رکھئے تھینکیو فر ووچنگ